بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا سوال اس پروگرام میں بھیج سکتے ہیں شامل کروا سکتے ہیں پروسیجر اس کا کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے بہت اچھے سے مختصرا یہ بتاؤں کہ یہ جو ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں اس وقت ہمارے جی ٹی آر میڈی ہاؤس کے پیج پر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹز بار میں لکھیں گے اپنا سوال بس وقت ہوتا یہ ہے کہ آپ کا سوال ہوتا ہے تو آپ دیگر پروگرامز کے کومنٹز بار میں لکھ رہے ہوتے ہیں مختلف پوسٹوں کے نیچے آپ کے سوالات نظر آتے ہیں تو ان سوالات کو لینا ہمارے لئے ممکن اس لئے نہیں ہوتا کہ یہاں اس ٹرانسمیشن کے اپنے سوالات بہت زیادہ الحمدللہ ہوتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ یہیں اپنے سوال لکھیں بس وقت آپ کے سوال ایک آدین تاخیر اس میں ممکن ہے ہو سکتی ہے اور ہو جاتی بھی ہے بس وقت لیکن یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے تمام سوالات اس پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں تو آپ یہیں اپنا سوال لکھیں گے تو آپ کے سوال کو اس پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ لز حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکات ہوں آج کے پہلے معزز مہمان مقررن مہمان شیخ علیدی صدار الفتہ جامعیت رشید کراچی آج کے دوسرے معزز مہمان جناب مفتی صحف اللہ صاحب موجود ہیں اور آج کے تیسرے مہمان جناب مفتی محمد ہوئیس صاحب میں آغاز کروں گا سوالات سوال و جواب کے سلسلے کا سوال رکھوں گا پہلے حضرت مفتی محمد صاحب کی خدمت میں محمد حنیف صاحب بنت محمد حنیف صاحب کراچی وہ سب پ بچے نے گدے پر پشاپ کر دیا ہے صفائی کے طور پر والدہ نے اس جگہ تھوڑا پانی ڈالا اور پونچھے سے اچھی طرح صاف کر دیا تین مرتبہ ایسا ہی کیا کہ پاک ہو گیا ہے گدہ علماء گدہ پاک کرنے کا جو طریقہ بتاتے ہیں خواتین کہتی ہیں کہ اس طرح گدہ پاک کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ پانی اس سے بہتا نہیں جذب ہوتا ہے اس میں جی 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 دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اگر دکت پیش آتی ہے تو پانی آپ اسی طرح اتنا ڈانے کے اس کے قطریں ٹپکنا شروع ہو جائے اور پھر وہ جو پانی چوسنے والی مشین ہوتی ہے جس کرنے والی تو اس مشین کے دریئے سے وہ پانی ہے اس نے دوسری مرتبہ اسی طرح کریں تیسری مرتبہ اسی طرح کریں تو پاک ہو جائے گا اگر یہ بھی کسی کیلئے مشکل ہے تو پھر پانی تو اتنا ہی بھانا ضروری ہے کہ اس کے قطریں ٹپکنا شروع ہو جائیں لیکن اتنا لمبا انتظار کرنے میں اگر دکت پیش آئے تو آپ کسی تولیے سے اس کو اچھی طرح جذب کر لیں اس گدے کے پانی کو تولیے میں تو تین دفعہ اس طرح کریں گے دوسرے بھی پاک ہو جائے گا اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو اس حصے کو چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کو کسی ٹوٹی کے نیچے آپ رکھ کر تو اس میں پانی مسلسل بائیں وہ بیٹا رہے یہاں تک کہ آپ کو اتمنان ہو جائے کہ نداست بیہ گئی ہے یہاں فقہ نے لکھا ہے کہ آپ اگر برطن سے پانی لے کر گدے کو دھوتے اور اتنا پانی ہر دفعہ اس میں باتیں کہ قطرہ ٹپکنا شروع ہو جائیں تو اس کے لیے جتنا پانی درکار تھا اتنا پانی آپ اس میں سے بھالیں گے اور وہ بہ کر نیچے چلا جائے گا تو گدہ پاک ہو جائے گا جزاکہ اللہ جی بہت بہت شکریہ محمد احسان صاحب کا جو سوال ہے ہم نے کل لائیو لے لیا تھا پروگرام میں رومانہ صاحبہ کے سوال ہے تلنگانہ انڈیا سے کیا کالج میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس اثر کی نماز مجبوری کی وجہ سے شافی وقت کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں کوشش تو پوری یہی کرنی چاہیے کہ آپ ان سے اجازت لیں اور ایسا کوئی نظم بنائیں کہ آپ حنفی وقت کے مطابق یعنی مثل ثانی کے بعد آپ اثر کی نماز پڑھیں لیکن اگر آپ کی کوشش کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوتی اور آپ کو اندیشہ ہے کہ اثر کی نماز قضا ہو جائے گی تو ایسی صورت میں شافی وقت کے وقت میں پڑھنے کی بھی گنجائش ہے بہت بہت شکریہ عزت مفتی صحف اللہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے پہلا سوال ہے سراج احمد صاحبوں صاحب پہلی رکعت میں صورت نصر اور دوسری رکعت میں صورت اخلاص پڑھنے کا کیا ہوگئے میں درمیان میں ایک صورت چھوٹ گئی ہے بلکہ نہیں یہ آپ کے سوال نہیں چھوٹی جو صورتیں ہیں ان کے درمیان ایک صورت کا فاصلہ دینا جان بجھ کر یہ مقروح ہے یعنی اگر فاصلہ بھی ہو اس طرح کی چھوٹی صورتوں میں تو کم از کم دو صورتوں کا فاصلہ ہو یا ایک بڑی صورت کا فاصلہ ہو تو جو سوال انہوں نے پوچھا ہے تو انہوں نے چھوٹی صورتوں کے بارے میں پوچھا اور چھوٹی صورتوں کے درمیان سے ایک صورت کا فاصلہ آ رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں یہ ایسا مقروح ہے بہت شکریہ ہاں بلا قصد ایسا ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں جزاکراللہ اس جواب کے لئے مفتی وہ ایسا معذرت آپ کا سوال آ گیا تھا عبدالسحمد صاحب کا سوال ہے کیا کتاب سے دیکھ دیکھ کر عمرہ کر سکتے ہیں دیکھیں عمرہ تو ایک سادہ سی چیز ہے احرام ہے اور تواف کرنا ہے پھر صحیح کر کے حلق یا قصر ہے تو اس کو دیکھنے کی تو ضرورت نہیں شاید ان کی غرض یہ ہوگی کہ عمرہ کے دوران جو دعائیں تواف کے دوران یا مختلف جو متبرک مقامات ہیں وہاں پہ دعائیں مانگی جاتے ہیں وہ دیکھ کر ان کو پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر کسی کو عمرہ کے یہ جو چار چیزیں ہیں ان میں بھی کہیں اشتباہ ہو جائے کہ کیا کرنا ہے اس کی کیا تفصیل ہے تو کوئی حرج نہیں دیکھ کر بھی اس کو ادا کیا جاتا ہے اس میں کوئی ثواب میں کم ہی نہیں آتی حضرت بلال صاحب پشاور سے کیا مدرسہ کے پیسوں سے کاروبار کرنا اور اس کا نفع مدرسے پر خرچ کرنا جائز دیکھیں بنیادی طور پر تو کوشش ہونی چاہیے کہ جو مدرسے کا پیسہ ہے اس کو مدرسے ہی میں مسارف میں خرچ کیا جائے کاروبار پر نہ لگایا جائے لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ پیسہ بچوں کی ضرورت سے اضافی ہے بلکل فالتو پیسہ ہے جو مدرسے کی ضروریات ہے وہ بلکل آسن طریقے سے پوری ہو رہی ہیں تو یہ جو اضافی پیسہ ہے اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اگر اس کو لگایا جائے گا تو اس سے جو پرافٹ آئے گا تو وہ مدرسے کے اوپر خرچ ہوگا اس میں مدرسہ کو بہتری ہوگی تو ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیسہ تملیق شدہ ہونا چاہیے مدارس میں جو پیسہ آتا ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے ابھی تک وہ کسی کی ملک میں نہیں ہوتا یعنی بعض مدارس میں ایسی ترتیب بھی نہیں ہوتی کہ جو متولی ہو محتمیم ہو وہ بچوں کی طرف سے وکیل بن کے حصول کرے تو کافی چیزیں ہوتے ہیں تو پہلی بنیادی شرط تو یہ ہے کہ وہ تملیق کسی کی ملک میں جا چکا ہو اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو مدرسے کے مسارف ہیں اس سے بالکل اضافی ہو ایسا نہ ہو کہ بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور یہ کربار میں لگا رہے ہیں اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس میں محتمیم صاحب کو اپنی شورہ سے بھی مشورہ کرنا چاہیے کمیٹی سے مشورہ کرنا چاہیے اگر کمیٹی نہ ہو تو میرا خیال ہے ایسے موقع پر کچھ اصحاب بصیرت کی کمیٹی بنا لینی چاہیے کیونکہ یہ جو مدرسے کا پیسہ ہے یا مسجد کا پیسہ ہے یہ وقف کا پیسہ ہے تو وقف کے پیسے کو خرچ کرنے میں پوری احتیاط کرنی تھی تو اس سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر لینا تھی کیا اس طرح خرچ کرنے سے ہمارا پیسہ مدرسے کا سیف رہے گا اور کوئی دشواری تو نہیں ہوگی پیسہ ڈوبنے کا اندیشہ تو نہیں اگر کچھ ایک بھی فیصد امکان ہو کہ پیسہ ڈوب جائے گا اسے نہیں لگانا چاہیے کہ مکمل طور پر یعنی ان کا غالب گمان یہ ہے کبھی کہ یہ پیسہ اس سے نفع ہوگا اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو چندہ دینے والے ہیں ان کی طرف سے بھی اجازت ہو تو یہ اجازت یا تو سراحتاں ہو یا عرفی طور پر اجازت ہو کہ چندہ دیندگان کی طرف سے کم از کم رکاوٹ نہ ہو کسی نے سراحتاں یہ نہ کہا ہو مثلا ہو سکتا ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ مہتوین صاحب کبھی کربار پر میں لگا لیتے ہیں اس نے منع کہا کہ میرا یہ جو پیسہ ہے آپ نے کربار میں نہیں لگانا تو اسی طرح اس میں بھی نہیں لگا سکتے تو جو بھی ممکنہ صورتیں ہیں اور اچھا اتنے لمبا جانی لانگ ٹارم تجارت بھی نہیں ہونی چاہے سو سال اور پچاس سال اور نوے سال جیسے بعض کمپنیاں کرتے ہیں کہ یہ پلازہ بنا رہے ہیں اور پلازہ جب آبادی ہوگی تو کربار بھی ایسا ہونا چاہے جو ریکاوری کی امید ہو ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ بڑے عرصے بعد اور اس میں ڈوب جانے کا اندیشہ ہو تو اس طرح کی تفاصل علماء کرام نے لکھی ہے کہ ان ساری احتیاطوں کے باوجود یعنی بہتر پھر بھی یہی ہے کہ نہ لگا جائے لیکن اگر ضرورت پڑھ دے کہیں ایسا ممکن ہے کہ مدرسے کی صورتال ایسی ہے کہ اگر وہ کربار میں نہیں لگاتے تو مدرسے کے اخراجات پورے نہیں ہوتے مثلا کچھ دنوں میں پیسے آ جاتے ہیں آگے نہیں ہوتے ایسی کوئی مشکل صورت ہو تو اس طرح کی ان احتیاطی تدابیر اور ان شرائط کا لحاظ رکھ کے اس کو کربار میں لگایا جائے جزاک اللہ اور احتیاطی تدابیر کے بعد تو یہی ہے کہ نہ ہی سمجھئے بہت شکریہ مفتی محمود ہوئے صاحب نومان صاحب ہیں جھنگ سے کیا سورہ فاتحہ کے بعد تین آیات یہ ایک بڑی آیت ملانا واجب ہے تو اس کے کم از کم الفاظ کتنے ہونے چاہیے کیونکہ آیت تو ایک لفظ پر بھی مجتمع ہوتی ہے نیز اگر کوئی کم سے کم مقدار سے کم پڑھ لے تو پھر نماز کا کیا حکم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتوں کی بخدر تلاوت کرنا یہ واجب اور ضروری عمل ہے اور ایک بڑی آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی آیت جس میں کم سے کم اٹھارہ حروف پائے جاتے ہوں تو اگر اٹھارہ حروف پائے جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی آیت ہے تو نماز کے اندر ایک بڑی آیت جس میں اٹھارہ حروف ہوں یا تین چھوٹی آیتیں جس میں اتنے حروف پائے جاتے ہوں تو اتنی مقدار میں تلاوت کرنا واجب و ضروری ہے تو اگر نماز میں اس سے کم حروف والی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو اگر یہ بلقص اور بلرادہ ہو تو اس صورت میں تو نماز نہیں ہوگی لیکن اگر یہ سہون ہو جائے تو آخر میں سیدہ صاحب کے ذریعے سے اس نماز کی تکمیل کی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ عمران امین صاحب کرا جیسے پوچھتے ہیں فرض نماز میں امام صاحب تلاوت کرنا شروع کر دیں اور ہم تاخیر سے پہنچیں تو سنہ کس طرح سے پڑھی جائے گی کیونکہ تلاوت کے دوران تو خاموش رہنے کا حکم ہے اگر مقتدی ایسے موقع پر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتا ہے کہ امام قرآن شروع کر چکا ہے تو مقتدی کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کو سنے اگر امام جہرن قرآن کر رہا ہے اور اگر امام جہرن قرآن نہیں کر رہا تو پھر یہ خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے سنہ پڑھنا اس کے لئے جائز نہیں اگر گاڑی چھوٹنے کی وجہ سے آزان کے بعد دو یتین آدمی مسجد کے کونے میں نماز شروع کر دیں اس دوران مستقل امام صاحب اقامت شروع کر دیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری نماز کردم ہو جائے گی یا دونوں کی نمازیں اپنی اپنی جگہ جاری رکھنا ٹھیک ہوگا جی اگر یہ اندشہ ہو کہ ہم اگر اپنی نماز چھوڑ کر تو امام کی نماز میں شریک ہوں گے تو گاڑی نکل جائے گی تو پھر تو یہ مجبوری ہے آپ اگر انفرادن نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز ہی مکمل کر کے آپ گاڑی کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر وہ اسٹیشن کی مسجد ہے اور آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ اپنی ہی نماز مکمل کر کے تو گاڑی کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مانلے کی مسجد نماز پڑھنے کے لیے ابھی نماز کا وقت نہیں تھا اور ہم نے اپنی جماعت شروع کی تو مانلے کی مسجد میں دوسری جماعت کرانا جائز نہیں ہے چاہے وہ اصل جماعت سے پہلے کروائیں یا بعد میں کروائیں تو آپ کو ایسی صورت میں یا تو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے جماعت پڑھنی چاہیے اور اگر مسجد آپ چلے ہی گئے ہیں تو انفرادی نماز پڑھنی چاہیے بہت شکریہ غلام حبیب صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں ہم سعودی عرب میں رہتے ہیں یہاں کے ایک پروگرام میں پاکستانی عالم نے کہا تھا کہ جو ہنفی لوگ سجدہ صاحب کرتے ہیں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس بارے میں وضاحت فرما دیں یہاں کچھ لوگ اس بارے میں بحث کرتے ہیں تو کیا کریں جی اس بارے میں میں آپ سے عرص کروں کہ جو ہنفیہ کا طریقہ کار ہے سجدہ صاحب کرنے کا وہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور جس طریقے سے وہاں کے سلفی عذرات سجدہ صاحب کرتے ہیں اس طریقے سے بھی حدیث سے ثابت ہے تو یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی حرام حلال کا جائز ناجائز کا یا نماز کے فساد عدب فساد کا نہیں ہے بلکہ بہتر کونسا طریقہ ہے اس کا اختلاف ہے تو ہنفیہ لیس طریقے سے سجدہ صاحب کرتے ہیں اس میں تشاہد کے بعد سلام ایک طرف پھیر کر پھر دو سجدے کی جاتے ہیں پھر تشاہد پڑا جاتا ہے پھر دروشی پڑا جاتا ہے پھر دعا پڑا جاتا ہے پھر دونوں طرح سلام پھیرا جاتا ہے تو اس طریقے کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو میں دو تین حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں ایک حدیث بخاری کی ہے اور اس میں یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر بھول جائے نماز میں شک واقع ہو جائے اس کو تو وہ پھر تحری کرے غور و فکر کرے اور اس کے مطابق اپنی نماز مکمل کرے پھر سلام پھیرے پھر دو سجدے کرے تو مطلب یہ کہ دو سجدوں سے پہلے سلام ہیں ان حضرات کے ہاں سجدے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے وہ پہلے والا سلام وہ نہیں پھیرتے یہ بخاری کی روایت میں پہلے سلام کا ذکر ہے اسی طریقے سے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نسائی شریف میں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ ثمہ سجدہ سدہتہی صحب وہو جالے سمہ سلمہ کہ آپ نے سلام پھیرا دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا ٹھیک اور اس میں ظاہر ہے کہ تشہد کا ثبوت خود و خود ہونا ہے اس لئے کہ تشہد کے بغیر تو نماز کے مکمل ہونا کا کوئی مکان نہیں ہے تیسری روایت ترمزی شریف میں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم سَلَّا بِهِمْ فَسَحَا فَسَجَدَ سَجْدَتِين ثُمَّ تَشَهَدَ ثُمَّ سَلَّمَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے تو آپ نے دو سجدے کیے پھر تشہد پڑا پھر سلام پھیرا تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بادوالا تشہد نہیں ہے تو اس کا ثبوت بھی اس روایت سے ہو گیا تو ان روایات حنفیہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ساری روایات کو جمع کرتے ہیں بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ وہ کچھ روایات پر عمل کرتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں حنفیہ ایسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ ساری روایات پر عمل ہو جائیں تو ان تین روایات کو روایات دو بھی ہیں بہت ساری لیکن اگر ان تین روایات کو سامنے رکھا جائے تو حنفیہ کا جو سردہ صاحب کا طریقہ ہے وہ حدیث سے ثابت ہو جائے جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ اگلے سوال ہے محمد حمزہ خان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں عرب لوگ زاد کو دعوت کیوں پڑھتے ہیں جبکہ ہم لوگ زاد کو زاد پڑھتے ہیں دیکھیں یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے اور اس کو صحیح مخرج سے ادا کرنا مشکے بغیر ممکن نہیں ہوتا تو اس لیے جو عام لوگ ہیں وہ بعض بلکل زوا کی طرح اس کو پڑھتے ہیں ولا الظالین یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور بعض لوگ دال ادا کرتے ہیں ولا الظالین یہ بھی بالکل غلط ہے جن عظرات کو اپنے صحیح مخرج سے ادا کرنے پر قدرت نہ ہو تو وہ اس کو زوا کے مشابہ اگر پڑھیں چونکہ یہ قریب المخرج ہیں اور ان کی کئی صفات آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو اقرب اس کے روا ہے دال کسی طرح بھی اقرب نہیں ہے وہ بہت دور ہے اس کا مخرج بلکل الگ ہے اور اس کا مخرج بلکل الگ ہے واقعی عرب لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں صحیح مخرج سے لیکن چونکہ وہ تفخیم کرتے ہیں اور تفخیم کے ساتھ ایک صفت ضواد میں ترخ اس کی بھی ہے کیا کہنا چاہیے رخاوت کی بھی رخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ موٹا تو کریں اس کو لیکن اس کو نرمی سے ادا کریں کہ آواز جاری رہیں تو یہ رخاوت کی صفت باز عرب لوگوں کو ادا کرنے میں دکت پیش آتی ہے وہ نہیں ہوتی وہ پڑھ تو صحیح رہے ہوتے ہیں لیکن رخاوت میں کمی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ دال ادا ہو رہی ہے حالانکہ دال نہیں ادا ہو رہی ہوتے ہیں اور بعض اوقات بالکل واضح تو اپنا دال ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے تو یہ عرب کریں یا عجم کریں غلط ہے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے احسن فتاوہ میں پورا ایک رسالہ اس پر لکھا ہے اور اس پر جو ہمارے عجم کے عقابر کرمہ اکرام جن کی زندگیاں بہیں گزری ہیں اور وہ عرب کے اساتذہ شمار ہوتے ہیں بڑے بڑے قررہ ان کے فتاوہ بھی لکھے ہیں اور ان فتاوہ پر وہاں کے جو عقابر علماء مشایخ ہیں ان کے دستخط بھی ہیں اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ دال کے مشابہ بالکل نہیں ہے چھیک جزاکم یہ امیدری صاحب اسین سے پوچھتی ہیں افتاری کے وقت جو دعا قبول ہوتی ہے وہ صرف رمضان کے لیے ہے یا قضاء اور نفلی روزوں کے لیے بھی حکم ہے رمضان کے لیے تو یقینی طور سے ہے ہی اور اس کا حدیث میں ذکر آتا ہے لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ باقی چونکہ روزہ خود قبولیت دعا کا ایک ذریعہ ہے اور نفل روزہ ہو یا دوسرا کوئی روزہ ہو اس میں بھی امید یہی رکھنی چاہیے کہ افتار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے بہت شکریہ مطی صاحب اللہ صاحب زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا بچوں کی پرانے کتاب اور کافیاں خصوصاً اسلامیات کی کتاب کو کباریے کو دے سکتے ہیں وہ پتی سے پتی سے لے نہ ہوتا ہے بچوں نے اگر نہیں تو پھر کیا کریں ان کا پھر دیکھیں یہ جو مقدس اوراک خاص طور پر اسلامیات کی کتاب اور دیگر جو اوراک وغیرہ ہیں تو ان کا احترام کرنا چاہیے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں معاشرے میں بڑی احتیاطی برتی جاتی ہے کہ بچوں کو اس میں سموسے پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں برک میں ڈال کر دیتے ہیں اور وہ پھینکتے ہیں قدموں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو جو کاغذ ہے یہ آلہ علم ہے تو آلات علم کا احترام کرنا چاہیے اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کباریوں کو دینے کی وجہ ان کو احترام کے ساتھ کہیں ٹھکانے لگائیں مقدس اوراک کے جو باکسز وغیرہ مختلف جمعوں پر لگے ہوتے ہیں یا مختلف جگہ ہوتی ہیں وہاں جا کر ان کو پہنچائیں اور ان کو اس طرح بلکل چند رکوں کی خاطر بے حرمتی کا جو ہے ان کو وہ نہ بنائیں نشانہ نہ بنائیں کہ یہ بہت شکریہ حضرت عکم اللہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ کاغذ چاہے بے شک سادہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ قابل احترام ہوتا ہے آلات علم میں سے ہے تو بہت شکریہ ہم صاحب محمد حمزہ صاحب مدینہ منورہ صاحب کہتے ہیں کیا کول ٹرنگ پینے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے کول ٹرنگ پینے تو کوئی ناکیز وزو نہیں ہے اس سے کہ وزو ٹوٹے محمد حراب ہوتا ہے اور محمد کی خرابی سے اگر وزو ٹوٹے آپ کا دو ہوں اس سے آپ کو بسنا سے کیا بات ہے یہ وہ پہلو ہے سباب کی درجہ میں کہیں نہ کہیں وزو ٹوٹنے کا سبب ہو سکتی ہے عبدالعوان صاحب فغانیسان سے پوچھتے ہیں اگر خون کی مقدار کم ہو لیکن خون کو کسی کپڑے سے پاک کیا جائے تو وزو ٹوٹ جائے گا اسے اصل ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ خون جب تک اپنے زخم میں رہے اپنی جگہ پر رہے اس وقت تک اسے غضو نہیں ٹوٹتا اور اگر وہاں سے نکل کر وہ دوسری جگہ پر بہ جائے جس جگہ کو دھویا جاتا ہے دھونا پڑتا ہے اپنے زخم سے باہر آ جائے تو اس کو تب جو ہے نا وہ اپنا ناپاک بھی سمجھا جائے گا اور اس سے غضو بھی ٹوٹے گا لیکن اگر کوئی ایسے زخم سے نکلتا ہے اور کوئی آدمی اس کو کپڑے کے ساتھ صاف کرتا جا رہا ہے اگر اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کپڑے سے صاف نہ کرتا تو یہ خون بہ پڑتا ہے اگر بلکل معمولی سا تھا اپنی جگہ پر تھا اگر کپڑا نہ لگتا تب بھی وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے وہ ہلکا سا لگ جائے تو اس نے کوئی حال بندب الجبار صاحب پوچھتی ہیں انڈیا سے کیا آزان کے درمیان بھی دعا مانگنی چاہیے اگر ہاں تو پھر آزان کا جواب کب دیں گے دیکھیں حدیث شریف میں سنن ابو دعوت کی روایت ہے دو وقت ایسے ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی ایک آزان کا وقت اور دوسرا جب مجاہد میدان جنگ میں گھمسان کے لڑائی لڑ رہا تو اس آین جہاد کے وقت لڑائی کے وقت تو وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آزان کے وقت دعا کر رہا تو اس کے بارے میں محدثی نے لکھایا جیسا کہ دوسری روایت میں آئے کہ آزان سے لے کر تکبیر تک کا جو دورانیہ ہے یہ قبولیت دعا کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل این آزان کے وقت دعا کیجئے تو آزان ہو جائے تو اس کے بعد دعا کیجئے اور اگر آزان کے دوران بھی بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آزان کے دوران بھی وقفہ ہوتا ہے اور اس دوران آدمی دل میں کوئی دعا کرے تو دعا کے لئے کوئی لمبا چوڑا ہے تمام کرنے کی ضرورت نہیں آدمی دل میں دعا کر سکتا ہے تو دونوں کام ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں کہ دعا کا جواب بھی ہوتا رہے آزان کا جواب بھی ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ دل میں دعا بھی ہوتی رہے لیکن اس کا جو عمومی مفہوم شارحین محادثین نے لکھا ہے حدیث شریف کا وہ یہ ہے کہ حضرت الندہ حضرت الندہ کا مطلب یہ ہے کہ آزان کا وقت اور وہ تکبیر تک چلتا ہے اور بعض روایات میں اس کی تشریب بھی ہے کہ ما بین العظان والتکبیر یہ جو وقت ہے تو یہ قبولیات دعا کا بہت شکریہ حضرت پرمتی محمد عویس صاحب سوال محمد جوا صاحب گھنڈیا سے اگر ہم جمعہ کی نماز یا کسی اور وقت کی نماز پڑھنے مسجد گئے اور مسجد اس قدر بھری ہوئی ہے کہ مسجد کے اندر بھی نہ جا سکیں تو کیا اس صورت میں ہم بغیر وضو کی یہ جمعہ یہ کسی اور وقت کی فرض نماز ادا کر سکتے ہیں اندر وضو کیلئے جانے سے جی اگر وضو کیلئے جانے کی صورت میں جماعت کی نماز کے فوت ہو جانے کندشہ ہو تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ ایسی جماعت ہو کہ اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے جیسے نماز جنازے کی نماز ہوتی ہے یا آئیدین کی نماز ہے تو اس صورت میں پھر وضو کے بجائے تیمم کر لیڈ ہے اور تیمم کر کے اس نماز کو ادا کر لیڈ ہے لیکن وہ نمازیں جن کا بدل موجود ہے جیسے جمعہ کی نماز ہے کہ اس کا بدل زہر کی نماز موجود ہے یا فرض نمازیں ہیں کہ ان کا بدل موجود ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا بلکہ وضو کر کے اس نماز کو پڑھنا ہی ضروری ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا محمد جان علم صاحب یو پی سے بوچھتے ہیں کہ اثر اور بغرب کی طرح میں ہم قضاء نفل پڑھ سکتے ہیں جی اثر کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ تو جائز نہیں ہے البتہ قضاء نماز پڑھنا چاہے تو قضاء نماز جائز ہے لیکن جب مقروع وقت شروع ہو جائے تو اس صورت میں قضاء نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اسی دن کی اثر کے نماز ہے تو وہ نماز پڑھی جا سکتے ہیں یوسف زہیر صاحب کیا زہر اور مغرب کی دو سنتوں اور نفلوں کو ملا کر چار رکعت پڑھ سکتے ہیں یہ زہر کے بعد دو رکعت سنت مکدہ ہیں یا مغرب کے بعد کی جو سنتیں ہیں اگر ان کو نفل کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس طرح کرنا جائز ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ سنت موقدہ کو الگ ادا کرے جائے اور جو نفل نماز ہیں ان کو الگ ادا کرے جائے بہت بہت شکریہ ابو معاویہ صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی سجدہ صاحب کرتے ہوئے دو کے وجہ تین سجدہ کر گیا ہے یہ اگر صاحب کے بعد صاحب ہو جاتا ہے تو جو پہلے صاحب کیا ہے دو صحید ادا کی ہیں وہ کافی ہو جاتا ہے دوبارہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں بہت شکریہ رضیت محمد صاحب کے خدمت میں آئیں گے اور سوال پوچھا ہے امی عدری صاحب تو پوچھیں کہ ظاہر خان صاحب کوئیٹا سے تصویح پر ذکر کرتے وقت تصویح کا کچھ حصہ زمین پر ہوتا ہے بے عدبیت تو نہیں ہے نہیں کوئی بے عدبیت نہیں ہے چونکہ بعض حضرات بہت بڑی تصویح بھی رکھتے ہیں پانچ سو دانو والی ہزار دانو والی وہ اپنے وزائف کو مکمل کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس کو ہاتھ میں تھامے رکھنا یا اس کو ہر وقت گودھ میں رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے تو اگر کچھ حصہ اس کا زمین پر چلے جائے تو کوئی بے عدبیت کی بات بہت شکریہ حسام عمر صاحب لاہور صاحب مجھتے ہیں میری گرشتے دار ہیں انہیں شوگر ہے اور وہ کسی کے پاس دم کروانے گئے تو انہوں نے کہا کہ محلے کے لوگوں سے دس دس روپے لے کر تین سو پچاس روپے لے کر وہ پھر دم کروں گا درستہ یہ بہت دوری بات ہے اور ایسے عامل کو تھوڑے سے کوڑے لگانا چاہیے جو بیکاری بنا رہے ہیں اس کو آپ دم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اللہ والے بن کر لوگوں کو اس طرح سے بیکاری بنا رہے ہیں اور ان کو غلط راستہ بتا رہے ہیں دم ایسے لوگوں سے کروانا چاہیے جن کے دل میں کوئی اللہ کا خوف ہو جو متبع سنت ہوں اللہ والے ہوں اگر ایسے اللہ والے میں اثر نہ ہوں تو کسی سے دم نہ کروئے خود اذکار کا احتمام کریں کسی سے دم کرانے کی ضرورت نہیں پیش ہے یا مسنون اذکار کا احتمام کرتے رہیں گے تو آپ بالکل ٹھیک رہیں گے اللہ کے بندے نے کہا بھی دس دس روپے کا ہے چلو کسی ایک سے کہہ دیتا محمد یعقوب سب ٹھیک سلا سے پوچھتے ہیں کسی علاقے میں رہائش پذیر فرد کا انتخال ہو جائے تو کیا اس کو آبائی علاقے میں دفنانے کیلئے لے جایا جا سکتا ہے نہیں اس کیا دونوں جگہ پر نماز جناز ادا کی جا سکتی ہے اور بیرون ملک وفات پانے والے مسلمان کی مید کو اپنے ملک لانا جائز ہے یا نہیں اگر والد کی قبر مسافت سفر پر ہو تو خاص قبر کی زیارت اور دعا کے لئے جانا جائز ہے کہ نہیں سوال کس کا ہے یہ محمد یعقوب سب ٹھیک سلا سے پوچھتے ہیں تو پہلی بات تو انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ کسی مید کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے یا نہیں تو کسی مید کو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنا مذہب حنفی میں مفتابی کول کے مطابق جائز نہیں ہے مکروہ تحریمی اور اس میں بہت بڑی غفلت پائی جاتی ہے اور ہر صورت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز پوٹ ہوا ہے تو اسے اپنے علاقے میں جا کر دفن کرنا کوئی لازم ہے تو یہ ایک طبی خواہش تو ہے کہ ہمارا عزیز قریب اپنے عزیز و اقارب کے قریب دفن ہو لیکن شرعن اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے جہاں کسی کا انتقال ہوا وہیں دفن کرنا چاہیے اگرچہ بعض حضرات نے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو مقروع تنظیحی قرار دیا ہے لیکن راجع اور مفتا کی مقروع تحریمی کا ہے اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اگر اور کوئی خرابی نہ ہو تو بھی جو دفن میں تاخیر ہے یہی کافی ہے اس کے مقروع ہونے کے لیے اور بعض حضرات نے تو بڑے سخت الفاظ کہا ہے کہ ایک جیفہ ایک مردار جسم کو ناپاک جسم کو آپ اپنے گندوں پر اٹھا کر جا رہے ہو اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کو جلدی دفن کرنے کی تاقید ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم اگر کوئی اس کے اچھے عمالیں تو وہ اپنے اس اچھے بدلے کی طرف جا رہا ہے جلدی اس کو پہنچاؤ اور اگر برا ہے تو بھی اپنے انجام تک جلدی اس کو پہنچنا چاہیے تو اس لیے یہ رسم قابل ترک ہے دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ اگر ایسا ہو تو جنازہ دونوں جگہ پڑا جائے گا یا نہیں تو بلکل دونوں جگہ نہیں پڑا جائے گا ایک ہی جگہ جنازہ پڑا جائے گا البتہ اگر ایک جگہ جنازہ پڑنے میں ولی جو اس کا ولی اقرب ہے سب سے قریبی جو اس کا بیٹا ہے یا بیٹے نہ انہیں کی صورت میں اس کا باپ ہے یا بھائی ہے ان کی اجازت سے اگر پہلے جنازہ پڑا گیا ہے تو پھر دوسرا جنازہ پڑنا جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ ولی خود بھی شرک نہیں ہوا اور اس کی اجازت سے بھی پہلی نماز جنازہ نہیں پڑی گئی تو پھر دوسری نماز جنازہ وہ پڑ سکتے ہیں اور جن لوگوں نے پہلی نماز جنازہ میں شرکت نہ کیو وہ اس میں شرک ہو سکتے ہیں تیسری بات انہوں نے یہ پوچھئے کہ اگر والدین کے قبر مسافت سفر پر ہو تو زیارت کے لیے جا سکتے ہیں تو بلکل جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے والدین کے جو چھ سات حقوق ان کے انتقال کے بعد بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ گاہے گاہے ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے بہت بہت شکریہ بنت حزیر حمد صاحب انڈیا سے اس حدیث کا مطلب بیان کر دیجئے کہ اللہ تعالی جس بندے سے خوش ہوتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اصل حدیث تو یوں ہے من یورد اللہ خیران من یورد اللہ بہی خیران یفقیخو فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ بہت بڑی خیر کا ارادہ کرتے ہیں ان سے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں تو دین کی سمجھ ایک بہت وسیع مفہوم ہے مطلب یہ کہ دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھنا اور اس حد تک سیکھنا کہ وہ سمجھ میں آ جائیں سرسری کسی سے کوئی بات سن لی کسی کتاب میں کوئی چیز پڑھ لی غلط سلط اس کی تشریح دیکھ لی تو اس کو فہم فی الدین نہیں کہتے فہم فی الدین مستند علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر حاصل ہوتا ہے یا مستند علماء کے سامنے باقائدہ ظان ہوئے طلب مجتہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے اس کا بہت بہت شکریہ حضرت محطی صاحب اللہ صاحب سرعیہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں ہمارے پانی کے ٹینگ میں زندہ مینڈک موجود تھا یہ مینڈک لفظ آتا ہے یہ آج کل لاہور یاد آتا ہے جو کہ معلوم ہوتے ہی نکال لیا پانی ناپاک ہو گیا اس سے نہیں اگر مینڈک زندہ تھا اور تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوا شکریہ محمد تارک صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی کمپنی آپ کا بل خود سے الیکٹری سیٹی پروائیڈر کو ادا کر دے اور صارف سے اس کا پچاس فیصد نہیں ہوگا یہ پانچ فیصد ہی ہوگا چارج کرے تو ایسا کرنا ٹھیک ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں ان کی طرف سے یعنی منی ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اس پر پانچ فیصد اضافی پیسے لے رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ سودھ ہے تو اس طرح کی صورت جائز نہیں ہے اس کو سروس چارجز نہیں کہہ سکتا نہیں وہ تو سروس چارجز کیا ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں اور پیسوں کے بدلے میں ان سے پانچ فیصد اضافی لے رہے ہیں اگر ایسا ہو کہ کوئی آدمی کہے کہ میں آپ کی طرف سے پیسے بل ادا کرنے جاتا ہوں اور اس بل ادائیگی پر جو کوئی وہ ہو خرچہ وغیرہ ہے تو اس کی مدد میں وہ اپنا کوئی مزدور ہے وہ کہتا ہے مجھے پچاس روپے دیں تاکہ میں آپ کا بل جمع کر آکے ہوں یہ تو عجرت کی صورت ہوتی ہے لیکن عام طور پر یہ جو کمپنیاں کرتی ہیں تو وہ اسی طرح ہوتے ہیں وہ اپنے بینک ہی سے یعنی منی ٹرانسفر کر رہے تھے ایسا نہیں ہوتا کہ کمپنی والے کسی بینک میں جا کر پیسے جمع کر آتے ہیں مثلا ہم ہیں ہم بھی آج کال اپنا جو بل ادا کرتے ہیں تو موبیل اپلیکیشن کے ذریعے بینک اپلیکیشن کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو انہوں نے اس کے پیسے ٹرانسفر کیے بل اپنے طور پر ادا کے جب بھی بل آتا ہے تو وہ پیسے ادا کر دیتے ہیں تو اس ادائیگی پر پانچ فیصد اضافی چارجز لے رہے ہیں تو بظہر ایسے ہے کہ یہ سودھ ہی کی صورت ہے بہت شکریہ محمد اکرم صاحب کا سوال ہے کیا آل ایم ٹریڈ یہ کوئی ہوگا خاص آن لائن ٹریڈنگ کرنا جائز ہے جی یہ اسی طرح جیسے آن لائن ٹریڈنگ فوریکس ٹریڈنگ وغیرہ ہے تو یہ اسی طرح کی ہے تو جس طرح فوریکس ٹریڈنگ وہ جائز نہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں اور اس کی معلومات کرنے پر پتہ چلا یہ ایک آفشور کمپنی ہے تو یہ ہے کہ فوریکس ٹریڈنگ کی طرح صورتحال ہونے کی وجہ سے جائز بھی نہیں ہے تو اس طرح آفشور ہونے کی وجہ سے یہ سیف بھی نہیں ہے یعنی اس کا بروکر پاکستان میں نہیں ہے باہر ہے تو اگر کل کوئی مسئلہ ہو جائے تو کلیم کرنا بھی دشوار ہے تو اس لئے ایسی کمپنیوں اور اس طرح کی تجارت سے احتیاط کرنا فیلال تو آفشور سے بچیں یہی مشہور ہے ہم جد سر بنگلینڈ سے پوچھتے ہیں ڈیوٹی کے جگہ پر خواتین بھی کام کرتی ہیں ضروری بات چیت کرنا ٹھیک ہے بلکل ضروری بات چیت تو خاتون سے کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے جو شریعت نے ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں خاص طور پر جب ایک آفس میں مرد اور عورت رہ رہے ہیں تو ان کو اس کی خاص احتیاط برتنی چاہیے یعنی بلا ضرورت بات چیت کرنا اور بلا ضرورت ملنا جلنا یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے صرف بوقت ضرورت بقدر ضرورت بات کی جائے اور اس میں اس کا بھی احتمام ہو کہ جیسے قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ قل المومنین یغضو من ابساریم تو نظر بھی نیچے رہے اور اسی طرح جو خواتین ہیں ان کو بھی چاہیے وہ اس انداز سے بات کریں کہ ان کی بات میں نرمی نہ ہو اور اس طرح کے مرد کا میلان ہو ایسا نہ ہو بلکل وہ ایک عام جو نارمل لہجہ ہوتا ہے تو اس لہجے میں بات کریں تو اس طرح کے احتیاط کرنے کے ساتھ بوقت ضرورت بقدر ضرورت بات کرنے کی گزید بہت شکریہ آپ کا اور ضرورت کا تائم جو آپ ضرورت سے آپ کی کیا مراد ہے یہ بھی لکھ کے ذرہ پھیجیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ذہن میں کوئی ضروریات ہوں تو ضرورت بھی وہ شریعت نے تیہ کی ہوئی ہیں نہیں جب یہ ایک آفس کے محول میں بات کرنے کہ آفس میں ایک ملازمہ ہے تو اس کا مطلب ہے آفس کی ضروریات نہیں وہی ظاہر ہے میں وہی ارزگار ہوں بس وقت ہوتا ہے نا یہاں سے سوال کا جواب لے کے وہ کلپ بنا لیتے ہیں پھر لوگ نا پھر اس کو سناتے ہیں تو ضرورت ان کی اپنی ہوتی ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے ضروریات بھی تو مختلف ہیں ہر ضرورت وہ جس کا احساس ہمیں ہے وہ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ہم آفس میں ہیں تو وہاں ہماری جوڑیاں بنی ہوئی ہیں اور وہاں خواتین اور مردوکی وہاں چونکہ ساتھ کام کرتے ہیں تو ہر لڑکا ایک لڑکے ساتھ بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں روزانہ بینک میں جوب ہے تو یہ بھی ایک ضرورت ہے کھانا کھانا اب یہ ضرورت تو ضرورت نہیں ہے نا ان کے نزدیک جو ان کے نزدیک ہے بارل شکریہ عضلہ سوال ہے شاکر صاحب کے گجرانوالہ سے وہ یہ پوچھتے ہیں محمد صاحب کے غیر محرم خاتون ہے اس کے جنازے کو کندہ دے سکتے مطلعہ میت کو جی بالکل غیر محرم مسلمان خاتون جنازے کو کندہ دے سکتے ہیں اور یہ تو عام طرح پر ہمارے عرف میں ہوتا بھی ہے کندہ دینے میں کوئی ہاتھ نہیں عفتی محمد ویس صاحب احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں ہاتھ میں پلسٹر ہے نماز کس طرح پڑھیں محرم صاحب اگر ہاتھ میں پلسٹر لگا ہوا ہے تو نماز کے ادائیگے کے دوران جو افعال یا عمال ہاتھ کے ذریعے سے کرنے ہیں تو عام طور پر وہ عمال مسنون ہیں جی جی اگر قیام کی عالت ہے تو تکبیر تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھانے ہیں جا ہاتھ باننا ہے رکوں میں جانا ہے تو ہاتھ کچھوں کو پر رکھنا ہے تو یہ تمام مسنون عمال ہیں تو اگر ممکن ہو وہ حییت یا وہ صورت اختیار کرنا تو وہ صورت اختیار کرنا یہ افضل و بہتر عمل ہوگا لیکن اگر وہ حییت یا وہ صورت اختیار کرنا ممکن نہ ہو تو اس کو ترک کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ حانی خان صاحبہ کا سوال ہے اشارے سے کس طرح سے نماز پڑھیں گے اور ظاہر شاہ صاحب پوچھتے ہیں نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی اشارے سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو قیام پر قادر نہیں ہے اور نماز بیٹھ کر ادا کر رہا ہے اور رکو سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ رکو سجدے میں وہ اشارے سے نماز پڑھ لیں اشارے کمانے یہ ہوتا ہے کہ رکو میں جاتے وفت یا سجدے کے لیے وہ اپنے سر سے اشارہ کریں کہ رکو میں تھوڑا سا جھک جائے اور جبکہ سجدے میں تھوڑا سا جھکا اس کے مقابلے میں زیادہ ہو اور اگر کوئی بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا لیٹ کا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سر کے نیچے کوئی تکیہ رکھ لیا جائے اور جب رکو کا وقت آ جائے یا سجدے کا وقت آ جائے تو اپنے سر کو تھوڑا سا آگے کر لیں جب سجدے کا وقت آ جائے تو رکو کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ جھکا ہو تو یہ مانا ہوتا ہے اشارہ سے نماز پڑھنے کا بہت شکریہ عبدالقادر صاحب کوئیٹہ سے پوچھتے ہیں اشارہ کی نماز جماعت سے پڑھتے ہوئے آخری قادر میں تہیاد پڑھنے کے بعد دوسرا سوال پوچھتا ہے اگر کوئی شخص قیام پر قادر نہیں ہے بلکل کھڑا نہیں ہو سکتا یا قیام پر قادر ہے لیکن کھڑے ہونے میں شرید دشواری کا سامنا ہے یا کسی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت گنجائش ہوتی ہے بہت شکریہ عبدالقادر صاحب کوئیٹہ سے پوچھتے ہیں اشارہ کی نماز جماعت سے پڑھتے ہوئے آخری قادر میں تہیاد پڑھنے کے بعد اگر وضع ٹوٹ جائے تو نماز ہوچ ہوگی ہے یا نہیں کیونکہ تہیاد مکمل ہو گیا اگر کمزوری کی وجہ سے اسی وقت دوبارہ پڑھنے کی عمت نہ ہو تو کیا اس نماز کی قضاء اگلے دن کر سکتے ہیں یا نہیں نیز اگر آخری قادر میں اتہیاد کے بعد وضع ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو کیا امام سے پہلے سلام پھیر کر جا سکتے ہیں یہ جہاں تک سوال کے پہلے حصہ کے تعلق ہے کہ اگر قائد آخیرہ میں تشاہد کے بعد وضع ٹوٹ جائے تو اگر بنا کی شرائط کی ریایت رکھتے ہوئے وضع کرنا ممکن ہو تو وضع کر کے سلام پھیلے جائے نماز مکمل ہو جائے گی لیکن اگر جو بنا کی شرائط ہیں ان کی ریایت رکھتے ہوئے وضع کرنا ممکن نہیں ہے تو صورت میں دوبارہ سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا تو اگر بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے اور اس مجبوری کے وجہ سے دوبارہ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ نماز کو ماخر کر لے جائیں لیکن اگر تھوڑی سی سستی ہے یا غفلت ہے غفلت کی وجہ سے نماز کو قضا کہے جا رہا ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے وہ جہاں تک سوال کی دوسرے سے ایک تعلق ہے کہ اگر قائدہ آخیرہ میں تشہود کے بعد وضع ٹوٹنے کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو فقہ نے لکھا ہے کہ امام کے سلام سے پہلے مقتدی کا سلام پھیلنا یہ مقروح تحریمی ہے لیکن اگر کوئی معقول حضر ہو جیسے وضع ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو پھر سلام پھیلے جائے تو یہ مقروح تحریمی نہیں ہوگا اور نماز ہو جائے گی اور نماز کی دورانے کی ضرورت بھی نہیں بہت بہت شکریہ تینوں معزز مقرر مہمانوں کا اور تمام ناظرین سامین آپ کو بہت بہت شکریہ کل آپ سے ملکات کرتے ہیں انشاءاللہ رزیز آپ کے بہت سارے اور سوالات کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ